بیہار کی سیاست میں چراغ پاسوان ہوں یا رام بلاس پاسوان رہے ہوں دونوں کو موسم بیجانی کے روپ میں مانا جاتا رہا لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ہے چراغ پاسوان اپنے ہی داؤں میں فیل ہو گئے ہیں لیکن بات کرنی ہوگی پردھان منتری نریندر موڈی کی کیا پردھان منتری نریندر موڈی اب ہونے والے اس راج صفحہ اپ چناؤ کے لیے چراغ پاسوان کے پارٹی میں کسی اور کو نہ دے کر کے رام بلاس پاسوان کی کسی دونوں پتنیوں میں سے ایک کو نامت کر دیں اور اسے انڈیے جیتا دیں یہ اب بڑا گیم ہو سکتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی اور سے لیکن مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر انڈیے میں نتیز کمار ناراج ہیں دراصل یہ پہلے سے پلان چل رہا تھا یہ بات سامنے بھی آئی تھی کئی بار خبریں بھی چھپی تھی کہ چراغ پاسوان چاہتے تھے کہ رام بلاس پاسوان کی کھالی ہوئی راسبہ سیٹ پر ان کی ماں رینہ پاسوان جائیں لیکن ایسا سنبھو نہیں ہو پایا اور اب دراصل چناؤں سے پہلے جس طرح سے رام بلاس پاسوان کے ندھن کے بعد راجکماری پاسوان کا نام سامنے آیا تو اب کہانی وہاں پر پلٹ گئی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوٹروں میں رام بلاس پاسوان کے جو اوٹر ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے فالور ہیں ان میں جگہ بنانے کے لیے پرہاں منتی نریندر موڈی یہ سیٹ راجکماری پاسوان کو دے سکتے ہیں راجکماری پاسوان نے کئی بات چناؤ لڑنے کی بھی بات کہی تھی لیکن جس طریقے سے معاملہ فسا ہے ابھی کچھ بھی اسپس نہیں ہو رہا ہے اور سارا داروں مدار پرہاں منتی نریندر موڈی کے اوپر ہے لیکن یہاں پر بات کرنا یا ضروری ہوگا کہ یہ سیٹ کیسے جیتی جا سکتی ہے کیا سنبھ ہو سکتا ہے تو آئیے جارہ بتاتے ہیں کہ نامنکن پتھ داخل کرنے کی آخری تاریخ تین دسمبر ہے اور چار دسمبر کو اس کی جانچ ہوگی پانچ دسمبر تک نامنکن واپس لیا جا سکے گا چہودہ دسمبر کو صوبہ نو بجے سے شام چار بجے تک مدان ہونے والا ہے مدگڑنا چودہ سید دسمبر کی سام میں ہوگی راج صبح کی ایک سیٹ کے لیے ہو رہے اپچناؤں میں انڈیا کی جیت تیمانی جا رہی ہے لیکن امیدوار کے نام کو لے کر کے ابھی بھی سن سے برقرار ہے وجہ چیراغ پاسوان کو لے کر کے سیمیتیس کمار کی پارٹی دوارہ جنتا دل یوناٹیڈ دوارہ جس طرح سے روخ اپنایا گیا ہے ایسے میں کچھ کہپانا ابھی آسان نہیں ہو رہا ہے بہت کم سمیں بچہ ہوا ہے اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ایک سو بائیس اوٹ چاہیے چناؤں جیتنے کے لیے لوجپا کے پاس ماتر ایک بیدھائک ہے بھاجپا کے پاس چوہتر ہے اگر انڈیا مل کر کے چاہے گا تو یہ سیٹ آرام سے جیت لے گا لیکن اگر انڈیا میں پھوٹ ہوئی جیسے بیدان سبھا دکھ کے پت کے لیے ہو رہی تھی تو اس میں ستی بگڑے گی تو کیا اس میں بیجے پی کے لیے سمبھو ہے یا اس میں آر جیڈی کی طرف سے بھی کوئی گیم ہو سکتا ہے یا چیراغ پاسوان کو یہ لگے گا کہ اگر ان کے سیٹ نہیں نکل رہی تو یہ کچھ گیم کر کے راجت کی طرف جا سکتے ہیں تمام سمی کرنوں پر چرچہ ہو رہی ہے لیکن ہماری جو سمی کرن بن پا رہا جو جیتنا میں سمجھ پا رہا ہوں دیکھ پا رہا ہوں اس کے حضاب سے کہیں کہیں پردہ منتی نریندر موڈی یہ راج سبھا کی سیٹ دے سکتے ہیں لوجپا کے جو پرمکھ رہے راملہ پاسوان کی کسی ایک پتنی کو دوسری بات یہ ہے کہ چیراغ پاسوان نے بھی مانگ نہیں کی ہے اور تیسری بات یہ ہے سسیر موڈی سانواز حسین پر بھی چرچہ ہو رہی ہے ہو چکتا ہے ایک مسلم تشتی کرن کے روپ میں سانواز حسین کوشی سے آتے ہیں سیمانچال سے آتے ہیں اسے علاقے کو سادھنے کے لیے پدہ منتی نریندر موڈی یہ سیٹ سانواز حسین کو دے سکتے ہیں لیکن ابھی ان سوی چیزوں پر سوال نہیں لگ پا رہا ہے جواب بھی نہیں آ پا رہا ہے راج کماری دیوی کے نام کی بھی چرچہ خوب چل لہی ہے اس سے بھی ایک سہانبھوتی لینا چاہیں گے پدہ منتی نریندر موڈی آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاگ لگاتار دیکھنے چینل سبسکرائب کندر نہیں بھولیے دھنیباد جہند جہ بھارت